السلام علیکم ویوورز ویلکم بیکٹو مای چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں اپنی آئی لیشز کو کلین کرنے کا طریقہ کہ میں گھر پہ کس طریقے سے وہ آئی لیشز جو میں ویڈیوز کے دوران اپنی آئیز پہ اپلائے کرتی ہوں ان کو میں گھر پہ کس طریقے سے کلین کرتی ہوں بہت ایزی میتھرڈ ہے جسٹ ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے جو کہ ایزی لی ہمیں مارکٹ سے مل جاتی ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیوز سٹارٹ کرنے کی طرف سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیا آئی لیشز اس کے بعد جی ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے میسلر وارٹر کی جو کہ ہم کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ گانیر کا یوز کر رہی ہوں بہت ہی اچھا ہے آل ٹائپ سکن کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور میری طرف سے فلی ریکمینٹڈ ہے اس کے بعد جی ہمیں چاہیے کیو ٹپ اور ہم نے آئی لیشز کو لینا ہے اپنے ہاتھ کی بیک سائیڈ پہ اسے چپکا لینا ہے اور کیو ٹپ پہ ہم نے لے لینا ہے جی میسلر وارٹر اور اس کیو ٹپ کے ہرپ سے آہستہ آہستہ ہم نے اپنی آئی لیشز کو کلین کرتے جانا ہے ایک تو یہ میتھرڈ ہو گیا سیکنڈ میتھرڈ یہ ہے کہ ہم نے ہلکا سا وارم وارٹر لے لینا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی لیکوٹا ہم نے سوپ ایڈ کر لینا ہے اور اس کے اندر جی اپنی آئی لیشز کو ہم نے کر لینا ہے دیپ تقریباً آپ نے 15 سے 20 منٹ ویٹ کرنا ہے اس کے بعد جی اپنی آئی لیشز کو نکالنا ہے اور اس کو یعنی کہ آپ نے اسی وارم وارٹر سے واش کر لینا ہے اور جو اس کے اوپر ایکسٹرا گلو لگی ہوگی اسے آپ کسی بھی آپ پلکر کی ہیلپ سے یا اپنی نیلز کی ہیلپ سے آپ کو اسے پش کر کے نکالیں گے تو وہ ایزلی رمو ہو جائے گی تھرڈ جو ہمارا میتھرڈ ہے وہ بھی بہت ایزی ہے آپ نے دو لے لینے ہے کوٹن برڈ ایک دونوں پہ آپ نے مسلور وارٹر لگا لینا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں آپ نے اپنی آئی لیشز کو رکھ دینا ہے 20 منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد جی 20 منٹ کے بعد آپ نے اپنی لیشز کو آپ نے کلین کر لینا ہے اور جو بھی ایکسٹرا اس پہ لگی ہوگی گلو وہ آپ نے رموو کر لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے اپنی آئی لیشز کو کلین کر رہی ہوں اور ایکسٹرا جو گلو لگی ہوئے ہیں اس کو میں اپنے نیلز کی ہیلپ سے بہت سلولی پل کر رہی ہوں اور اس کے بعد جی اگر آپ ہاتھ پہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ کسی بھی ہارڈ بورڈ یا پیپر پہ رکھ کے اس طریقے سے کلین کر سکتے ہیں اس کے بعد جی آپ نے وارم ووٹر سے واش کرنا ہے اگر آپ سنگ پہ ایزی لی کر سکتے ہیں تو کر لیجئے گا یا پھر آپ کسی بھی بول میں وارٹر لے گے اس میں ڈپ کریں گے تو آپ کی آئی لیشز کلین ہو جائے گی اس کے بعد جی میں نے ٹیشو پیپر لیا ہے اس کے اندر اپنی آئی لیشز کو رکھوں گی تاکہ جی آئی لیشز کا جو تمام پانی ہے یہ ٹیشو پیپر سک کر لیں اور ہماری آئی لیشز ہو جائے آئی لیشز کو درائے کرنے کے بعد جی ہم نے واپس سے آئی لیشز کو انہیں ڈپیوں پر لگا دینا ہے جہاں سے ہم نے ان کو پھیلے نکالنا تھا یوز کرنے کے لیے اس کے بعد جی ان کو ان کی جگہ پہ ان کے باکس میں لگانے کے بعد ہم نے ان کو کر لینا ہے کوم بھی ہم نے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ سے مل جاتا ہے آئی لیشز یا آئی برو کو کوم کرنے کے لیے ایک کوم اس کی ہلپ سے ہم نے ان کو کوم کر لینا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو یہی تک کی تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو بہت ایزی ٹریک ہے اس طرح سے اگر آپ اپنی آئی لیشز کو کر لیتے ہیں کلین تو آپ بہت لانگ ٹائم تک ان کو یوز کر سکتے ہیں میں بھی بہت لانگ ٹائم ان کو یوز کرتی ہوں اسی طرح سے میں ان کو جب بھی یوز کرتی ہوں کلین کر کے رکھ لیتی ہوں واپس دیبیو میں اس طرح سے کافی عرصہ ہماری ایک ہی آئی لیشز چل جاتی ہے ہمیں بار بار بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ ٹیک کیار تھانکس فور ووچنگ